کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا خاندان بہت بڑا ہے کونسا خاندان بھائی کس خاندان کی بات کرتے ہو آدم علیہ السلام جب کائنات میں آئے لکھا ہے ان کے بارے میں خاندان تو ایک ہی ہے آدم علیہ السلام اور امہ حفوہ کے سے آگے سے جب نسل چلی اب کچھ لوگوں نے اپنا نام اپنی پہچان کے لیے لگ لگ برادریوں کی شکل میں رکھ لیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم دوسرے پر آلا ہو میرے قریم نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کسی امیر کو کسی غریب پر کسی عالم کو کسی جائل پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے ہاں جی ہم بہت بڑے خاندان کے ہیں نو علیہ السلام کا بیٹا ان کے خاندان کا نہیں تھا قرآن پاک نے کہا اللہ ورماتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ چھوٹ جائیں کون کون ہے ابو لہب محمد الرسول اللہ کا چچا لگتا ہے رشتے کے اندر خاندان میں وہ ہے جس نے رسول اللہ کی روایتوں کو مانا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا ورنہ جو لوگ کل تک اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے رشتے دار بتاتے تھے قرآن نے ان کے لئے وعی نازل کر دی کہ خبردار اگر تم میرے قریم رسول کے خلاف بولو گے تو اللہ تمہاراں کو تعالیٰ کو تمہارا وجود اچھا نہیں لگتا ہے ایسے گردن اکڑی ہوئی ہے کہ ہمارا تو خاندان ہی بہت بڑا ہے اچھا بھئی کتنا بڑا خاندان ہے پتہ لگے خاندان ہی ہوتا کون ہے کیا کسی غریب کے ساتھ ہس کے ملتے ہو کیا کسی سالک پر گرے ہوئے کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا کے لے کے جاتے ہو کیا کسی مسکین کے گھر میں جا کے چھپ کے راشن ڈال کر آتے ہو کیا کسی روتے ہوئے کو ہساتے ہو پتہ تو لگے کہ اعلیٰ خاندان کی صفات کیا ہوتی ہے جو اکڑ کے ساتھ لوگوں کو گالیاں دیتے ہو جو لوگوں کی بیزتیاں کرتے ہو وہ کسی خاندان کے کوئی فرد کی ایسیت نہیں رکھتے خاندان ہی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہو جو غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا وطیرہ رکھتا ہو جس کے مزاج میں تکبر نہ ہو جو لوگوں کے ساتھ لب و لہجے میں جس کے نرمی ہو جس کو آجزی پسند ہو جو چھپ کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہو جو حلال اور حرام میں تمیز کو واضح کرتا ہو کہ نہیں جی ہمیں تو بڑا گرور ہے ہم فلاں کے کہ کوئی فلاں فلوں کا نہیں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ نے اس کے قائد قانون تے کیے حکم ہوا ہے کہ تکبر کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں لیکن فرمایا ہاں عمال کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک اچھے بن سکتے ہو اچھا بننا گناہ نہیں ہے بہادر بننا گناہ نہیں ہے نیک بننا گناہ نہیں ہے دیانتار بننا گناہ نہیں ہے فرمایا اللہ کے نزدیک اپنے عمال کے ذریعے اچھے بن سکتے ہو عمال کون سے ہے کہ کچھ نمازیں چھپ کے بھی پڑتے ہو رات کے اندھیرے میں عمال کون سے ہے کہ کسی کو چھپ کر صدقہ بھی کرتے ہو عمال کون سے ہے کہ یارو دوستوں کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرتے ہو عمال کون سے ہے کہ پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہو عمال کون سے ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرتے ہو عامال کون سے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بدغمانیاں نہ کرتے ہو اور اگر تمہارے عامال میں اخلاق کی یہ صفتیں موجود نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ غلط فہمیے کہ آپ بڑے تقبر کرنے والے خاندانی ہیں آپ دور دور تک کہیں سے کسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں مزاج میں سے تقبر کو دور کیجئے